ہر مادے دوستو چہشہ رام بھرت مطقی جائے دوستو میرا نام ہے گر جیت تو دوستو کیسے ہوئے آپ سب امید ہے دوستو آپ سبھی اچھو ہوں دوستو دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں جورجیا کے دوستو جورجیا پورو بھی یوروپ میں ستی تک دیش ہے دوستو دوستو جورجیا کی سیما اتر میں روس سے پورو میں اجربائیجان سے اور دکشن میں ارمینیا سے تتھا ترکی کے ساتھ ملتی ہے دوستو دوستو اکثر کیا ہوتا ہے بھائی جب ہم جورجیا جاتے ہیں تو ہمیں immigration clear کرنی پڑتی ہے وہ جورجیا کے ہر country میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں immigration clear کرنی پڑتی ہے تو بھائی جورجیا ابھی کے لیے یہ ہو رہا ہے کہ کافی جو اس کی جو immigration کافی tough ہو رہی ہے بھائی اتنے تو ساید USA کی جو immigration نہ ہو جتنی جورجیا کے ابھی کے ٹائم میں کیونکہ جب سے یوروپ میں آیا ہے تب سے بھائی تھوڑا سا level بڑھ گیا ہے اس کا کہ ہاں بھائی پتہ نہیں کیا country بن چکی ہے جورجیا کافی بھائی گئے ہیں کافی مشکل ان کو آئی ہے ان کی جو immigration ہے بھائی وہی clear نہیں ہو پاتی ہے تو بھائی immigration جورجیا کی immigration میں جو question answer ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا جو basically جو question answer پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اگر آپ clear ہوتے ہو ٹھیک ہے بھائی اگر آپ clear ہوتے ہو آپ کا جو ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بندہ صحیح یا اوکی ہے اگر ان کو سوال جواب جو کرتے ہیں ان کا جواب آپ صحیح دیتے ہیں ان کو اچھا دیتے ہیں تو بھائی وہ آپ کو روکنگ نہیں آپ کو جانے دیں گے بٹا آپ اٹک گئے بھائی سوچ سوچ کے درودہ دیکھنے لگ گئے کچھ ایسا تو بھائی وہ آپ کو جانے نہیں دیں گے تو اس ویڈیو بھائی آپ کو بتاؤں گا ایمیگریشن والے جورجیا میں زیادہ زیادہ کیا سوال پوچھتے ہیں اگر آپ یہ بول کے جائیں گے کی میں گھومنے کیلئے جا رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی اس چیز سے لیٹڈ میں آپ کو بتاؤں گا اس چیز سے لیٹڈ کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی چیز بول کے جاتے ہیں کہ بھائی جورجیاں کیوں جا رہے ہیں پوچھتے ہیں کوششن ہی ہیں ہم کومن کوششن ہی پوچھیں گے کی ہان جی کیسے آئے ہو تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گھومنے کے لیے آئے ہو میں تو وہ اسی گھومنے کو لے کر ہی وہ آپ سے کافی سوال جواب کرتے ہیں وہ کون کون سے سوال جا رہا ہے میں آپ کو جاتا ہوں دوستو ٹھیک ہے دوستو دوستو اگر آپ جب بھی یہاں سے جب بھی آپ جس بھی کنٹری صاحب جاتے ہیں جورجیاں کے لیے تو سب سے پہلے وہ آپ سے کوششن پوچھیں کہ ہاں جی آپ کیا کرنے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں گھومنے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ کلیر ہونا چاہیے کی آپ کس پرپس سے جا رہے ہو گھومنے کے لیے جا رہے ہو study ڈی جا رہے ہو بزنس جا رہے ہو پہلے وہ چیز کلیر کرو دوسری چیز بھائی وہ آپ سے پوچھیں گے جو سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس بھائی ڈولر رہنے چاہیے ٹھیک ہے شو منی ہوتی ہے نا بھائی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کم سے کم بھائی دو ہزار ڈولر آپ کے پاس شو منی ہونی چاہیے بھائی اکثر کافی لڑکے کو میں نے دیکھا کہ وہ گئے تھے ابھی کچھ دوستو میں میری بات ڈولر تھی وہ گئے تھے جورجیا ان کے پاس 500 600 ڈولر تھی کسی نے ان کو بول دے کہ آپ چلے جو کوئی دکھت نہیں 400 500 ڈولر میں ہو جائے کوئی دکھت نہیں بھائی ایسا نہیں ہے کم سے کم پندہ سو دو ہزار آپ کے پاس ڈولر ہونے چاہیے اگر بھائی آپ جورجیا جا رہے ہو اس چیز کا بھائی آپ تھیان رکھیں ٹھیک ہے بھائی اگر آپ جا رہے ہو تو بھائی دو ہزار ڈولر آپ کے جے میں ہونے ہی چاہیے ٹھیک ہے بھائی پہلی چیز آپ کیا کرنے کے لئے جا رہے ہو جورجیا دوسرے آپ کی شوہ منی 2000 ڈولر آپ کے پاس ہونے ہی چاہیے پندہ سو دو ہزار ڈولر ٹھیک ہے تیسری چیز اگر آپ گھومنے کے لئے جا رہے ہو آپ ان کو بولو کہ میں گھومنے کے لئے ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے کی بھائی کیا دیکھنے آئے ہو کیا گھومنے آئے ہو تو بھائی آپ کو وہاں کی جو جورجیا کی جو فیملس جگہ ہے بھائی ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کی تھوڑی knowledge لے کر ہی آپ وہاں پر جائیں ٹھیک ہے بھائی اس چیز کا دھیان رکھنا تیسری چیز جہاں جس جگہ آپ گھومنے جا رہے ہو جورجیا میں ان جہوں کی knowledge آپ کو ہونی چاہیے چوتھی چیز آپ کو پوچھیں گے وہ آپ کو cities کی نام بھی پوچھ سکتے ہیں جورجیا میں city ہوتی ہے بھائی کون کون سی city ہے ان city کے نام بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس چیز کا بھائی آپ دھیان رکھیں جورجیا کی پروپر جانکری لے کر ہی آپ جائیں کیونکہ وہ آپ سے پوچھیں گے question common question ہوتے ہیں یہ آپ سے پوچھیں گے ہی پوچھیں گے تو بھائی اس چیز کا آپ دھیان رکھیں ٹھیک ہے کس پرپس سے آپ جا رہے ہو شومنی آپ کے پاس کتنی ہے اور اگر گھومنے آپ جا رہے ہو یا کام کرنے کے لے جا رہے ہو اس کی آپ کو پروپر جانکری ہونی چاہیے وہ آپ سے پوچھیں گے ہاں ایک اور جو آپ کو question answer نہیں ہوتا انگلیس میں ہی آپ سے question answer وہ پوچھیں گے تو بھائی زیادہ ہے زیادہ اپنے جو knowledge لے کر ہی immigration کے لیے آپ جائیں ٹھیک ہے بھائی اس چیز کا آپ خاص طور پر دھیان رکھیں اگر آپ جورجیا جا رہے ہو دوستے اور ایک اور چیز کا بھائی آپ دھیان رکھیں جب آپ جورجیا جاتے ہو ٹھیک ہے آپ کو immigration کے لینے ہوتی وہ آپ کو ایک ڈوکومنٹ دیتے ہیں اس میں وہ reason دیتے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں آپ کو جانے دیا تو بھائی اگر وہ پیپر آپ کو ملتا ہے تو بھائی اس کے بعد نبی دنوں تک آپ کے entry نہیں ہوتی تو نبی دنوں کے بعد ہی آپ دوبارہ apply کریں جو جیسے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو ملا تو آپ دس دن پانچ دن بعد پھر apply کریں ایک منت بعد ڈیڑھ منت بعد apply کریں نہیں بھائی یہ غلطی مت کرنا کیونکہ ایک بھائی تھا ہمارا اس نے کم سے کم بھائی جیسے اس کو وہ paper ملا rejection کا تو اس نے بھائی دو سے تین دہ بار دوبارہ apply کیا تو تینوں دوبارہ ایسا ہی ہوگا اس کے ساتھ ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں experience سے بولنا ہوں اور بھائی یار دوست سے جو پوچھا ہے ان سے بھی بات کر کے یہ چیز میں بولنا ہوں کہ جب بھی آپ کو وہاں سے کوئی ایسی rejection paper ملے تو نبی دنوں تک بھائی آپ کی entry georgia میں نہیں ہوتی آپ نبی دنوں کے بعد ہی دوبارہ georgia کے لیے apply کریں ٹھیک ہے بھائی تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا تو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب چرو کریں دوستوں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دوستوں